آدھا ورز ہے دوستو موسم آموں کا ہے ہمارے دوست ادنان خرشیت کے گھر ہوئی آم کی ایک خاص دعوت کا قصہ سنیے دی حضرت ادنان نے جب آم کی دعوت کچھ پکے پکائے ہوئے کچھ خام کی دعوت تھی جیسے کہ میں نوش کو ایک جام کی دعوت کافر کو ملے یعنی کہ اسلام کی دعوت اس طرز کی دعوت تو نہ دیکھی نہ سنی تھی نعمت کئی قسموں کی سرے خان چنی تھی ایک سمک پیالے میں تھا خوش رنگ سا اس ٹیو خواہش کو دوبالہ کیے جاتی تھی وہ خوشبو ایک قاب میں روٹی نہ تھی پردے میں تھا محروب باریک کٹی پیاز ٹماٹر پتھلے مو استاد سلیم آئے تھے دعوت کے بہانے پہنچے تھے مگر ہم تو فقط آم ہی کھانے دیکھا تو کہیں پر بھی وہاں آم نہیں تھا اور ہم کو کسی اور سے کچھ کام نہیں تھا اس حال میں دل کو میرے آرام نہیں تھا یعنی کہ فقط کفر تھا اسلام نہیں تھا دل میں یہ کہا آج تو ایمان پہ بنائی آموں کی طلب ہم کو خدا یا کہاں لے آئی سوچا کہ یہ ممکن ہے کہ رکھا ہو کہیں آم بیکار میں ہم خود کو دیے جاتے ہیں دشنام امکان ہے کھانا ہو پہے عزت و اکرام اپنے لیے ممکن ہے کہ رکھا ہو بھرا جام رکھ تھم کے ذرا کھانے لگے گوشت پلاؤ کہتے تھے یہ دل میں کہ کوئی عام دکھاؤ تھی گرچے مزیدار پکم بوٹیاں کھائیں ادنان کو عاموں کی حکایات سنائیں دعوت کی جو باتیں تھے انہیں یاد دلائیں عاموں کے سب اقسام کی تصویریں دکھائیں کھٹکا تھا کہ بھولے نہ ہو یہ عام کی دعوت یوں ہوتا تو ہو جاتی ہے بے نام کی دعوت اللہ آرے پھر خان پے آموں کا وہ آنا لگتا تھا کہ اب ختم ہے افلاس زمانہ ہر عام بسد ناز وہ پانی میں ڈوبانا جیسے کہ حسینہ کہو دریا میں نہانا ہم ساری غزل بھول گئے ڈوب کے رس میں عام اتنے زیادہ تھے کہ ہم تھے نہیں بس میں میٹھے تھے بہت شوخ تھے خوشبو سے اٹے تھے چھو کر انہیں دیکھا تو بدن سب کے کسے تھے سب تازہ و تر رنگ میں سب اپنے ہرے تھے غالب کی طبیعت کے مطابق وہ کھرے تھے ہم نے بھی ہرے کام کی ہر پھاک جو چکلی ادنان نے اس شہر کی سباب رو رکھ لی دوستو اگر آپ کو عام کی دعوت پسند آئی ہو تو ریڈیو اردو کو لائک شیئر سبسکرائب کریں بہت بہت شکریہ آدھا وزہ